اسلام علیکم مسٹر انجینئر یوٹیوب چینل میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے مسئلے کی جو کہ بہت زیادہ لوگوں کو اس وقت اس مسئلے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ ہے سنگل وائرنگ کا مسئلہ اکثریت میں ہمارے لوگوں کے گھروں میں سنگل وائر والی وائرنگ ہوئی ہوتی ہے جس کے اوپر آپ کے دیسی یوپی ایس یا جو لوکل چائنہ کے یوپی ایس ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں اب جو بندہ اس طرح کا ہائیبرڈ انورٹر لاکر اپنے گھر میں انسٹال کرتا ہے اور سنگل وائر سے وائرنگ کرتا ہے تو اس کو آگے آؤپورٹ نہیں ملتی لاست کچھ دنوں سے بہت زیادہ لوگوں کی یہی کالز آ رہی ہیں کہ ہم نے سنگل وائر والی وائرنگ کی ہوئی ہے ہمیں ہمارا انورٹر آگے آؤپورٹ نہیں دے رہا اگر ہم کاریگر کو چیک کرواتے ہیں تو کاریگر بہت زیادہ پیسے مانگ رہا ہے سو اس کا کوئی سلوشن بتا دیں سو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو اس کا سلوشن بتانے والے ہیں آپ دوستوں سے یہی زالی شاہ کی ویڈیو کو لاست سکت ضرور دیکھنا ہے اور سکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو لائک کر دینا ہے تو دوستو چلیئے شروع کرتے ہیں آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے یہاں پر ایک ڈیمو بنایا ہے یہاں پر ہم نے اس کی پاور کیبل کو ٹیچ کر دیا ہے یہ جو دوسری وائر ہمارے گھر میں یو پیس کی وائر جسے ہم کہتے ہیں وہ جاریے سے ہم نے ایل کے کنیکشن کے اوپر کنیکٹ کر دیا ہے ابھی مسئلہ یہ آئے گا کہ جب ہم اس کو چارجن کے اوپر لگائیں گے تو ہماری بیٹری تو بالکل ٹھیک طرح سے چارج ہو رہی ہوگی جیسے ہی وابڈا کٹ اف ہوگی لائٹ چلی جائے گی تو ہمارا یہ یو پیس تو چلتا ہے گا مگر آگے آؤپرٹ نہیں دے گا اس کو سمجھنے سے پہلے پہلے آپ لوگ ایک ڈائیگرام کو دیکھ لیں یہاں پر ہم نے ایک بلب کو رکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ فیز اور نیوٹرل وائل کو لگا دی ہے اس کے لوجک کو آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی الیکٹرونکس یا الیکٹیکل کی ڈیوائس جو کہ بجلی سے چلتی ہو جب تک اسے آپ نیوٹرل اور فیز دونوں کنیکشن نہیں دیں گے تب تک وہ آن نہیں ہوگی اس کیس میں ہمارے پاس یہاں پر ہم فیز تو کنیکٹ کر رہے ہیں آگے نیوٹرل ہم اس کے ساتھ کنیکٹ نہیں کریں گے جب تک ہم اس کی نیوٹرل اس کے ساتھ کنیکٹ نہیں کریں گے تب تک ہمارے گھر کی آگے لائٹیں نہیں چلیں گی نہ ہی کوئی آگے لوڈ چلے گا جب تک ہم اس کی نیوٹرل کو کنیکٹ نہیں کریں گے اب یہاں پر اس مسئلے کا حل کیا ہے اس مسئلے کا حل انتہائی آسان ہے سمپل ہی آپ نے ایک جمپر وائر لینی ہے تین اونہ تیسیہ سات اونہ تیسیہ جس طرح کی آپ کی وائرنگ ہوئی ہے اس کو آپ نے کنیکٹ کرنا ہے اس نیوٹرل پوائنٹ کے اوپر کیونکہ آپ اس کا پاتھ کمپلیٹ کریں گے تو پھر یہ یوپیس آگے آؤٹپوٹ دے گا یہاں پر لائن والا پوائنٹ آپ نے لگا دیا ہے جب تک آپ اس کے نیوٹرل پوائنٹ کو کنیکٹ نہیں کریں گے اپنی گھر کی وائرنگ کے ساتھ تب تک یہ آپ کو آؤٹپوٹ نہیں دے گا سو یہاں پر میں ایک جمپر وائر کو یوز کرتا ہوں نیوٹرل پوائنٹ کے اوپر اس کو ہم نیوٹرل پوائنٹ میں لگا دیتے ہیں ابھی ہم نے یہ جو نیوٹرل اپنے انیورٹر کے اندر لگائی ہے دوسرا اس کا سیرہ ہم نے اپنے ڈی بی یا اپنے اس بارڈ کے اندر لگانی ہے جہاں پر ہمارے اس یوپی ایس کا یہ والا پلگ لگا ہوا ہے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اس یوپی ایس کا پلگ اس بارڈ کے اندر لگا ہوا ہے تو اس کی نیوٹرل کے اندر میں نے اس والی نیوٹرل کو لگا دینا ہے دوبارہ سے سمجھ لیں کہ یہ جو نیوٹرل ہم نے ایکسٹرا اس کے ساتھ وائر لگائی ہے اس کو ایک سائیڈ انیورٹر میں لگا دینا اور دوسری سائیڈ آپ نے نیوٹرل کو دیکھ کے لگانا ہے ابھی نیوٹرل کو دوننا بہت ہی آسان ہے پہلے ایک سائیڈ پر لگائیں یہ دیکھیں آپ کو یہاں پر ٹیسٹر گلو کرتا نظر آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والی سائیڈ فیز ہے اس کو پچاہے لکھ لیں اور یہ والی سائیڈ یہاں پر گلو نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نیوٹرل ہے سو اس وائر کو میں یہاں پر انسرٹ کر دوں گا اس طریقے سے آپ کا انیورٹر کام کرنے شروع کر دے گا اب یہ تو ساری باتیں ہو گئی اب اس کو ہم پریکٹیکلی کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ آیا یہ اس طرح ورک کرتا بھی ہے کے نہیں ابھی ہم اس کو پریکٹیکلی کر کے دیکھ لیتے ہیں انورٹر کو ہم نے آن کر لیا ہے یہاں پر ایک لوڈ بلب لگا دیا ہے ابھی ہم نے اپنا لوڈ ایک وائر کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا ہے تو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ لوڈ آن نہیں ہو رہا جب تک ہم اپنے اس انورٹر کی نیوٹرل کو اپنے گھر کی نیوٹل کے ساتھ لنک نہیں کریں گے تب تک یہ ہمارا لوڈ آن نہیں کرے گا یہ درہ دیکھئے گا میں یہ جو گھر میں میں نے اپنے نیوٹل لگائی تھی اس کو انورٹر کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہوں تو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا بلپ آن ہو رہا ہے یہ والی جو نیوٹل ہے اس کو آپ کو ضروری لنک کرنا پڑے گا یا تو اس بورڈ کے اندر جس سے آپ اس انورٹر کو انپوٹ دے رہے ہیں یا پھر ڈی بی کے اندر آپ لوگوں کو نیوٹل کے ساتھ اس کو کنیکٹ کرنا پڑے گا اب یہ تو 1.2 اور 2.2 کی بات ہو گئی 3.2 کے اندر اس طرح کے ٹرمینلز لگے ہوتے ہیں آپ نے صرف چھوٹا سا ایک جمپر وائر کو کٹنا ہے اور انپوٹ کی نیوٹل اور آوٹپوٹ کی نیوٹل کو کنیکٹ کر دینا ہے آپ اس کے اندر مطلب شارٹ کر دینا ہے بہت سے لوگ یہاں پر یہ پوچھتے ہیں کہ ہم اس انپوٹ کی نیوٹل اور آوٹپوٹ کی نیوٹل کو جب آپس میں جوڑتے ہیں تو کوئی مسئلہ وغیرہ تو نہیں ہوگا کوئی دماغے شماکے تو نہیں ہوگے ایسا بالکل بھی نہیں اگر آپ پراپر طریقے سے اس کی انپوٹ اور آوٹپوٹ کی نیوٹل کو کامن کر دیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ڈبل وائرنگ کے کیس میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کی انپوٹ کی نیوٹل اور آوٹپوٹ کی نیوٹل ڈی بی کے اندر جا کر common ہو رہی ہوتی ہے اس لیے میں آپ لوگوں کو recommend کرتا ہوں کہ جب وائرنگ کروائے ہیں تو double وائر والی وائرنگ کروائے کریں اگر آپ کے UPS میں بھی یہی مسئلہ آ رہا ہے تو آپ نے simply ایک وائر کا پیس لینا ہے جس کو چھیل کر آپ نے ایک سائیڈ انورٹر کی نیوٹل میں لگا دینی ہے اور دوسری سائیڈ اپنے بورڈ کی نیوٹل کو دے دینی ہے جس سے آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا سو اس طریقے سے آپ اپنے اس انورٹر کی وائرنگ کو کر سکتے ہیں اور اس کو operate کر سکتے ہیں اگر آپ یہ نیوٹل وائر کو use نہیں کرتے سم ٹائم تو لوڈ چل جاتا ہے مگر کچھ عرصہ چلنے کے بعد انورٹر میں کوئی فالٹ اگر آنے کا اندیشہ ہوتا ہے سو اس لیے company یہ recommend کرتی ہے کہ کسی اچھے الیکٹریشن سے آپ اپنی وائرنگ کروائیں سو فائنلی دوستو آج کی یہ ویڈیو یہی تک تھی امید کرتے ہیں آپ دوستو کو پسند آئی ہے اگر آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو کنیلی ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور اپنے دوستو کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا تاکہ جن دوستو کو یہ مسئلہ آ رہا ہے ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اپنی دعویوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ باد